اسلام علیکم ڈیر سوڑے اسلام علیکم کو سلب کر لیا جائے سلب کر میں چھین لے لہذا مسلمانوں نے اپنے لئے الگ مرک کا مطالبہ کر دیا جس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ میں اس طرح پیش کیا میری خواہش ہے اس لائن کے اوپر سوال لکھیں علامہ اقبال نے خطبہ الاباد میں کیا فرمایا میری خواہش ہے کہ پنجاب سرہ سندھ اور بڑوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے خواہندوستان برطانی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر ازادیہ سندھ کریں مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے قائد اعظم کی خواہش تھی قائد اعظم کی کیا خواہش تھی جہاں پر ایک سوال منشن کر دیا کہ مسلمان برسکیر میں ایک قوت بن کر اٹھیں علامہ محمد اقبال نے اس تصبر کو آگے بناتے ہوئے خطبہ الاباد میں علاقہ ریاست کا تصبر دیا علامہ محمد اقبال پہلے شخصیت تھے جنہوں نے الگ ریاست پاکستان کا تصبر دیا انیس سو تیس میں انیس سو تیس یہاں پر سوال منشن کریں لفظ پاکستان کا نام کب تجویز کیا گیا انیس سو تیس میں تجویز کیا گیا چودریرہ مدلی نے تجویز کیا علامہ اقبال کے اس تصبر کو پاکستان کا نام دیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے انیس سو چوتیس میں مسلم لیگ کی باگ ڈور سنبھالی قائد اعظم نے مسلم لیگ کی باگ ڈور کب سنبھالی یہاں پر سوال منشن کریں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی باگ ڈور کب سنبھالی قائد اعظم نے انیس سو چوتیس میں مسلم لیگ کی باگ ڈور سنبھالی اور مسلمانوں کے لئے سیاسی استحقام استحقام مضبوطی کے لئے اس جماعت کو مضبوط اور فحال بنایا فحال قابل رہا اس بوکس میں دیکھئے گا کیا آپ جانتے ہیں یہاں پر سوال مینشن کریں گول میز کانفرنس کب اور کہاں ہوئی گول میز کانفرنس کب اور کہاں ہوئی پہلی گول میز کانفرنس 1930 دوسری 1931 تیسری 1932 یہ تینوں گول میز کانفرنس لندن بھی 1935 کا آئین اور سوائی خدم اختاری یہ 1935 کا آئین اس کے بارے میں کچھ میں فراہم کر دوں 1935 کا آئین انگریزوں کو بنایا وہ ایک تھا جب پاکستان بجود میں آیا تو پاکستان کے پاس آئین قوانی کوئی ایک موجود نہیں تھا ملت کا نظام چلانے کے لیے پاکستان نے انگریزوں کو بنایا 1935 کا آئین کی چند ترمیب کر کے ملت میں پوری دور پر نافذ کر دیا گیا 1935 کا آئین تفصیلی آئین تھا بہت بڑا آئین تھا جس میں سبوں کو بہت زیادہ اختیارات دیا گئے تھے 1935 میں پتانی حکومت نے برسگیر میں ایک نیا آئین مطارف کرایا جس میں سوائی خودمختاری کو افلیت دی گئے ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ بہت تفصیلی آئین تھا بہت بڑا آئین تھا بہت بڑا ایکٹ تھا اس میں سبوں کو بہت زیادہ خودمختاری سبوں کو بہت زیادہ اختیارات دیا گئے تھے اس آئین کے دعا تو 1937 میں انتخابات کرائے گئے اسی 1935 کے دعا 1937 کے انتخابات کرائے گئے 1937 میں کانگریس نے ایک سبوں میں اپنی بزارتے تشکیل دی انتخابات میں مسلم لیگ نے بھی عیسیٰ لیا تھا لیکن کانگریس نے فاضح برطری حاصل کی 1937 سے سات سبوں میں بزارتے حاصل کی اکسیت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کے الگ چھناک یعنی کے الگ پہچان ختم کرنے کا کورنام بنایا مسلمانوں کو معاشر اپنی اور سیاسی نیاز سے تباہ کرنے کی کوشش کی ہندو نے سلسل مسلمان پر مذہبی پوندیاں لگانے کی کوشش کی ثقافت تہذیر روایہ اخلاق کیا تو تباہ کرنے کی کوشش کی مسلموں کے باہر شور اپن کرنا شروع کر دیا مسلمانوں پر ملازمتوں کی دروازے بند کر دی گئے سکولوں میں ارتو کی جگہ اندھی راج کرنے کی کوشش کی گئی گاندی کی مورتی کی پوجہ کرنے پر زور دیا گیا مسلمان بچوں کو ماتھا پتے لگانے کا کہا جانے لگا مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت بھم بھی بندے ماتھاں پترانہ لگانے کے لئے مسلمانوں پر ظرم کیا گیا اخلاقیات ثقافت تہذیب مذہب ہر چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی اس رویہ کو دیکھتے گئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور پہڑ گیا انیس سو ٹھٹیس میں پتنا کے مقام پر مسلمانی کے سرانہ اجلاس میں محمد علی جینار کو قائد عظم کے لقب سے نوازا گیا قائد عظم کے لقب سے کب نوازا گیا جواب آپ دیں گے انیس سو ٹھٹیس میں پتنا کے مقام پر آپ نے اپنی سیاسی فصیلت سے ان سانچیسوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بلاخر کامرس نے وزارتوں سے صیفہ دے دیا لہذا آپ نے ازار تشکر کے لئے بائی جسمبر انیس سو ٹھٹیس کو مسلمانوں سے جیوم نجات بنانے کی اپیر کی انیس سو ٹھٹیس میں جب کامرسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا کامرسی وزارتوں کا خاتمہ کب ہوایا سوال مہنشن کریں جواب دیں گے انیس سو ٹھٹیس میں اور قائد عظم اور مسلم دیگ کی اپیر پر مسلمانوں نے بائی جسمبر انیس سو ٹھٹیس کو یوم نجات بنانے کیا سوال تحریر کریں یوم نجات کب بنانے کیا جواب بائی جسمبر انیس سو ٹھٹیس جیس سوڑی یہ تھا لیکچر نمبر نائنٹین پی نمبر ٹوانٹی فور ٹوانٹی فائف ویڈس ایپ پر رابطے پر رہیے گا میرا نمبر نوٹ کیجئے گا زیرو تری ایڈر سیون تری فور نائن ڈبل سکس اس لیکچر کو سنے گا اس کے بعد انی پیجز کو فیل کر کے آپ مجھے ویڈس ایپ کریں گے اور ویڈس ایپ اس کو فیل کرنے کیلئے ییلو ہائی لیٹر کا استعمال کریں تاکہ بہتر اور نیٹ اور کلین تر کیس اس کو فیل گیا جا سکیں اللہ حافظ موسیقی